پروفیسر صاحب نے کلاک میں داخل ہوتے ہوئے اپنے تالویل مو پر نظر ڈالی اور کہا آج میں تمہیں زندگی کا نہائیت اہم سبق سکھانے جا رہا ہوں وہ اپنے امرہ کانچ کا ایک بڑا مرتبان یعنی جار لائے تھے انہوں نے اس مرتبان کو ٹیبل پر رکھا اور اپنے ڈیک سے ٹیبل ٹیرنس کی گینزیں نکال کر اس مرتبان میں ڈالنے لگے اور تب تک ڈالتے رہے جب تک اس مرتبان میں ایک بھی گینز کی جگہ باقی نہ رہی پروفیسر صاحب نے تالویل مو سے پوچھا کیا مرتبان پورا بھر گیا ہے جی ہاں تالویل مو نے ایک ساتھ جواب دیا پھر پروفیسر صاحب نے بیٹ سے چھوٹے چھوٹے کنکر نکال کر اس مرتبان میں بھرنے شروع کر دئیے اور وہ دیرے دیرے مرتبان کو ہلاتے لی جا رہے تھے کافی سارے کنکر مرتبان میں جہاں جگہ خالی تھی سما گئے پروفیسر صاحب نے پھر سوال کیا کیا اب مرتبان بھر گیا ہے تالویل مو نے ایک بار پھر ہاں کہا اب پروفیسر صاحب نے بیٹ سے ایک تھیلی نکال لی اور اس میں ریت نکال کر دیرے دیرے اس مرتبان میں ڈالنے شروع کر دی وہ ریت بھی اس مرتبان میں جہاں تک ممکن تھا بیٹھ گئی یہ دیکھ کر طلبہ اپنی نادانی پر ہسنے لگے پروفیسر صاحب نے ایک بار پھر سوال کیا کیا اب یہ مرتبان پورا بھر گیا ہے نا جی سب نے ایک ہی آواز میں کہا پروفیسر نے بیک کے اندر سے جوس کے دو پیک نکال کر جوس اس مرتبان میں ڈالا جوس بھی ریت کے بیچ تھوڑی جگہ پہ جذب ہو گیا اب پروفیسر صاحب نے نہائیت ہی گھمبر آواز میں سبجہ نہ شروع کیا اس کانچ کے مرتبان کو تم لوگ اپنی زندگی سمجھو ٹیبل ٹینس کی گیلے تمہاری زندگی کے سب سے اہم کام ہیں مسئلہ ترزمات شرط حصول معاش تعلیم و تربیت خاندان بیوی بچے نوکری صحت و تحفظ وغیرہ چھوٹے کنکر تمہاری عام ضروریات اور خواہشات ہیں گاڑی بنگلہ نوکر چاکر موبائل کمپیوٹر اور گیگر اثراف زندگی وغیرہ اور ریت کا مطلب ہے چھوٹی چھوٹی بیکار اور سذور باتیں جھگڑے، عوارہ گردی، ہوائی کلہ بنانا ٹائم پاس کرنا، وقت کا زیا وغیرہ اگر تمہیں کانچ کے مرتبان میں سب سے پہلے ریت بھری ہوتی تو ٹیبل ٹینس کی گیند اور کنکر کیلئے جگہ ہی نہیں بچتی کیا صرف کنکر بھردی یہ ہوتے تو گیند نہیں بھر پاتے ریت ضرور آ سکتی تھی ٹھیک یہی طریقہ کارڈ زندگی پر بھی لاغو ہوتا ہے اگر تم فضور اور لایانی چیزوں کے پیچھے پڑے رہو گے اور اپنی زندگی اس چکر میں ختم کر دوگے تو تمہارے پاس اہم باتوں کے لیے وقت نہیں رہے گا ایک کامیاب اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ اہم سبت ہے اب یہ تم خود تیہ کر لو کہ تمہیں اپنا کانچ کا مرتبان کس طرح مرنا ہے تالبیلم بڑے غور سے پروفیسر صاحب کی باتیں سن رہے تھے اچانک ایک تالبیلم نے پوچھا سہر لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جوس کے دو پیک کیا ہیں پروفیسر مسکرائے اور بولے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک کسی نے یہ سوال کیوں نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ہم کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو اور کس قدر کامیابیاں کیوں نہ سمیت رہے ہو لیکن اپنے گھر والوں دوستوں کے ساتھ تالب کی مٹھاس کی گنجائش ہمیشہ رکھنی چاہیے موسیقی